اسلام علیکم فرینڈز چلیں جی آج آپ لوگوں کو میں قوک والے بریک فاسٹ کی ریسپی بتاتی ہوں یہ بریک فاسٹ آپ کے بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے آپ لوگ بھی کچھ چینج کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی بہت یمی لگے گا اور اس بریک فاسٹ کو بنانے میں اتنا کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا آج آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاریوں نیوٹیلا فرنچ ٹوست کی اور فرنچ ٹوست جو ہیں ہر گھر میں بسند کیے جاتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ ویس سے آپ نے کیسے بنانا یہ سب کچھ آپ لوگوں کو پتا چلے گا تو جناب آپ نے لینے ہے تھری ایکس سیپرٹ سیپرٹ ان کو توڑنا ہے پہلا میں نے باؤل میں ہی توڑا تھا اور پھر نیکس جو ہیں وہ میں نے الگ توڑے اگر خراب نکلے انڈا تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے شوگر ایڈ کر دیا ہے تقریباً آپ سمجھ لیں ہاف کپ ہاف کپ شوگر ایڈ کر کے اس کو اچھا طریقے سے بیٹ کر لینا ہے اور ہاف کپ ہی اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ملک ملک جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ایڈ نہیں کرنا ایک زیادہ ہونا چاہیے کوانٹی اور دودھ کی کوانٹی جو ہے وہ کام ہونی چاہیے اور اچھا طریقے سے آپ نے بیٹ کر لیا اچھا شوگر اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالنی کیونکہ ہم نے نیوٹیلا بھی یوز کرنی ہے اور یہ بھی مٹھی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور چاکلیٹ سپریڈ ہے تو آپ اس کو بھی اس میں یوز کر سکتی ہیں لیکن میرے بچوں کو نیوٹیلا بہت پسند ہے اور یہ سلائس بنتے بھی بہت مزے کے ہیں اچھا طریقے سے آپ نے نیوٹیلا کو سپریڈ کر لینا ہے دوسرا سلائس آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور جتنی نیوٹیلا آپ کو پسند ہے اگر آپ کو ٹھیک لیئر پسند ہے آپ ٹھیک کر لیں تین لیئر پسند ہے تو آپ تین کر لیں اچھا دوسرا سلائس اس طریقے سے اوپر رکھ کے اگر میں جو میں نے بیٹر اپنا بنایا تھا ایگ میلک اور شوگر والا اس کو بیٹ دوبارہ کر لیا مکسنگ اچھی ہو جائے اور پین میں میں نے بٹر ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں بات بٹر کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ آنا ہے بہت ہی زبردست ہونے انسالٹیڈ بٹر آپ یوز کیجئے گا ایک دفعہ میں نے سالٹیڈ بٹر کے ساتھ بنایا تھے تو بہت زیادہ نمکین سا فیل ہو رہا تھا تو بس اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سالٹیڈ بٹر اس میں ایڈ نہیں کرنا اور پھر آپ نے سلائس کو ڈپ کر کے اچھے طریقے سے پہلے اوپر نیچے سے کرنا ہے پھر سائیڈ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پین میں ایڈ کر دینا ہے اوپر آپ نے بٹر اور ڈالنا ہے اور سائیڈ کو پلٹ دینا ہے سلو فلیم پہ پکانا ہے آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ بلکل بھی نہیں پکانا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ جلدی پک جاتا ہے جل جائے گا تو پھر مزے کا نہیں بنے گا اور پھر جب دونوں سائیڈ پک جائیں تو یہ جو سائیڈ ہیں ان کو بھی آپ نے پکانا ہے کیونکہ جب ہم دوسرے فرانٹوز بناتے ہیں وہ ایک سنگل پیس ہوتا ہے تو وہ سائیڈ پک جاتی ہیں پر اس کو آپ کو سائیڈ سے پکانا پڑے گا لیں جی فرانٹوز جو ہے نا سپیشل والا نیوٹیلا فرانٹوز جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کے بچوں کو سمپل والے فرانٹوز پسند نہیں تو یہ والے بنا کے دیں بہت ہیلدی ہیں ان کے لیے آپ چاہیں تو سکول کے لنچ کے لیے بھی ان کو دے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ٹی ٹائم میں ایسا سنگ بھی یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ملتا ہی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ